آپ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے بہت ہوں ہے کہ اس فتنوں سے بھرے ہوئے دور کے اندر بھی الحمدللہ اللہ کی کتاب کو سننے اور سمجھنے کا شوق نہ صرف یہ کہ ایمان والے مردوں میں ہے الحمدللہ ہماری مسلمان ماں اور بہنوں کے اندر بھی ہے اور حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر بے شک بہت زیادہ خدمات مرد صحابہ کرام کی ہیں لیکن اسلام کی خدمات کے اندر مسلمان صحابیات بھی پیچھے نہیں ہیں اگر ہماری مسلمان ماں اور بہن قرآن مجید کو سمجھ جائے اللہ کی کتاب کے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع کر دے تو اللہ نے اس کے اندر وہ حوصلہ وہ قوت اور استقامت رکھی ہے کہ پھر اس کی استقامت کے سامنے بڑے بڑے سخت لوگ بھی چھک جایا کرتے ہیں میں ترغیبی طور پر شوق دلانے کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب حضرات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑا فخر کرتے ہیں اور ان کے اسلام پر ان کی خدمات پر ہم بڑا ناز کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے پہلے یہ واقعہ سنا ہوا ہے تو پھر تو انشاءاللہ بہت ایمان میں لذت اور مٹھاس پیدا ہوگا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہمارے محمود پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں مانگی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت اور غلبہ عطا فرما اللہ کے حبیب کی وہ دعائیں اس کی بارگاہ میں قبول ہو گئی لیکن حضرت عمر فاروق کا جو اسلام ہے اس میں جس طرح میرے نبی کی دعاؤں کا حصہ ہے اسی طرح عمر کی بہن کی جررت کا بھی حصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں یہ عظم لے کر کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں ایمان والے ملتے ہیں کہتے ہیں عمر کدھر جا رہے ہو میں آج مسلمانوں کے نبی کو ختم کرنے جا رہا ہوں انہوں نے کہا عجیب بات ہے تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید جو ہیں انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے اب حضرت عمر فاروق کی سیرت میں اور زندگی میں جو روب دب دوا ڈر اور جلال تھا غصے میں آگئے اچھا جس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں عمر کے گھر والے اس کے اوپر اسلام لے آئے ہیں سیدھے اپنی بہن کے گھر میں گئے حضرت سعید بن زید نے جب دیکھا بہنوئی نے وہ ڈر گئے کہ آج عمر آگئے ہیں اللہ ہی خیر کرے کہ کچھ ہونے والا ہے مگر ان کی جو بہن تھی فاطمہ بنت خطاب اس نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عمر کو آنے دو جب حضرت فاروق آزم پہنچ گئے اپنی بہن سے پوچھا کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا آپ کو بھی معلوم ہے اللہ نے جو ہمارے نبی کے اوپر کتاب نازل کی ہے اس کی ہم تلاوت کر رہے تھے حضرت عمر فاروق غصے میں آگئے جلال میں آگئے اپنی بہن کو بڑا مارا خون نکل آیا چہرے سے بالآخر فاطمہ بنت خطاب نے کیا کہا تھا عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں تو اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لے میں اسلام کا دامن چھوڑ سکتی بس دعا کریں اللہ ہم سب کی جرت حوصلہ اور جو زد ہے وہ اسلام پر لگا دے اور ہم اس بات پر اڑ جائیں اور زد کر جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اسلام کا دامن چھوڑ سکتے اور بالخصوص ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جس چیز کے اوپر اڑ جائیں پھر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ان سے منوال ہے اللہ کرے عمر فاروق کی بہن کی طرح ہماری ماں بہن اور بیٹی بھی قرآن کے اوپر ڈٹ جائے بالآخر عزق عمر فاروق نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا لے آؤ مجھے بھی دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم کچھ چمڑے کے اوپر کچھ لکھے ہوئے سورت طاہا کے الفاظ تھے طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا مگر بہن بڑی حوصلے والی تھی اس نے کہا عمر ٹھیک ہے ہم تمہیں دکھاتے ہیں مگر تم کافر ہو تم ناپاک ہو معنوی طور پر قرآن مجید کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک تم پاک نہیں ہو جاتے غصل کیا گیا پھر قرآن مجید پڑا گیا ادھر سے میرے نبی کی دعائیں تھی ادھر سے بہن کی جررت اور استقامت تھی عمر قرآن سنتے چلے گئے دل میں اسلام گھر کر گیا آج میں اور آپ اگر غور کریں کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت اور دور حکومت میں بائیس لاکھ مربع میل پر اللہ نے اسلام کو غلب عطا فرمایا کتنی لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے کتنے خیر کے کام ہوئے جس طرح اس میں میرے نبی کی دعاؤں کا حصہ ہے تو ان کی بہن فاطمہ کا بھی فاروق کی نیکیوں میں حصہ ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں دست برستہ گزارش کروں گا کہ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سمجھیں اللہ کی کتاب کو پڑھیں جب آپ نے تہیہ کر لیا کہ گھر کے اندر والد ہے گھر کے اندر بھائی ہے گھر کے اندر بیٹے ہیں گھر کے اندر خامد ہے وہ ہم اس کو خلاف شریعت کام نہیں کرنے دے گے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ مرد پھر گھر کے کام میں رکاوٹ پیدا کر کے خلاف شریعت کام کر جائے اللہ رب و رزت نے آپ لوگوں کو بڑا حوصلہ دیا ہے بڑی جررت دی ہے بڑی استقامت دی ہے اور اتنا کام اللہ رب و رزت نے آپ کے ذریعے سے لیا ہے کہ عمر فاروق اس کی خدمت کی ایک مثال بن لیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور میں مثال ارض کرتا ہوں جو آیت مبارکہ اس وقت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے میری ماں بہنیں اس کے اوپر ذرا دیکھیں گی یہ اٹھائیس میں پارے کی بالکل آخری صفحہ ہے اور ایک ہزار چھاسٹھ نمبر دس سو چھ آٹھ صفحہ ہے اس میں اللہ رب و رزت نے حیرانگی والی بات ہے مبینو موسیقی